یہ حالہ کا ذرہت عبراہیم ہے تو وہ حضرت ابو طالب کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابو طالب اکیلہ کے حضرت ناکے ہیں ان کی بات تو اخترافی نظائی مریئے دیکھیں کہ اب صحیح بخاری سے بڑھ کریں نایل سنن کی کوئی کتاب تو یہ شرع کی بات نہیں مطن جو ہے نا اس میں نکال کر دیکھ رہیں حسن اللہ علیہ السلام حسن علیہ السلام علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام اندر لکھے ہیں بخاری کی کیا ہے بات اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہو گیا حالانکہ مالکی تھا شیخ تھا جہاز میں سفر کر رہا تھا ایک سنی عالم ساتھ بیٹھا تھا بات چل گئی تو سنی کہنا کہا یار ہم تمہیں کیسے مسلمان سمجھیں تم تو علیہ السلام کہتے ہو تو شیعہ عالم حنس پڑا اس نے کہا عرصے کیوں وہ اس نے کہا میں حنسہ ہوں کہ تم اتنے بے خبر ہو کہ تم اپنی کتابوں کا بھی نہیں پھدا کہ بخاری میں ہے کہ جب اہل بیعت کا نام آتا علیہ السلام کا علیہ السلام لکھے ہیں اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا یہ چھنگوں نے چھاپا ہو گا وہ مصر گیا کہہ رہا وہاں بھی اس نے دیکھا یہ ہی تھا پھر وہ قوم گیا دوسرے ہر دیگاہوں نے دیکھا وہ گھوم پھر کر دیکھا بخاری میں باقی ہی تھا اس نے کہا ہمارا یہ پہلا ہی مسئلہ غلط نکلا تو باقی کا کیا ایک بار وہ حیل گیا آگے سے آگے چلا گیا تو یہ علیہ السلام کوئی بات ہے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ سارے صالحین پر سلام کہتے ہیں اہلِ بیعت تو کجار آپ مجھے ملے میں آپ سے ملا بھائی سے میں نے کہا السلام علیکم وہی السلام علیکم کچھ نہیں خواب خواہشوں بنائے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان چیزوں میں رکھا بات کو علم کی ہونی چاہیے بہت سی باتیں آپ رو ہونے بھی گھڑی ہوئی ہیں صاحب بات کرنا دونوں فریقوں کو یہ چاہیے میں کہتا ہوں میں اب مجھے ٹکڑ دے رہے تھے امام خوینی کی دن پر کل بھی حیدر میرے پاس سے گیا وہ ڈاکٹیٹ کر رہا اور میں کہتا ہوں شیعہ سنیں پہلے جب کتابیں ہیں نا کہ یہ تاریخ کی لکھی ہیں فلانے فلانے ان کو آگ لگائیں ان کی وجہ ہے حدیث کی کتابیں نے اور وہ بھی ویسے نہیں ماننی ان کے ساتھ لکھنے والے نے کہا وہ کلینی ہے توسی ہے پانچ چھے نام ہے امام تک سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے میں نے فلان سے سنا سنے فلان سے سنا پھر صحابی پھر رسول اللہ وہ جو چین ہے را راویوں کی اس پر کتابیں ہیں دفتر یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہیں یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا اماندار تھے یا بے امان جب تک وہ دفتر نہ کھنگا لے کسی آرم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں کے حدیث میں آیا اگر یہ چھانٹی ہو جائے نا آپ دیکھیں گے آپ جو متائن لیے پھر نہیں آخری بات ہے میری آپ کے متائن اٹھ جائیں گے ان صحابہ نے یہ ظلم کوئی نہیں کیے جو آپ تینوں کے بارے میں کہتے ہیں میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے کوں میرے سامنے لائے میں آپ کی کتابوں سے نکال لوں گا یہ ان مردود راویوں نے لکھے تاکہ امد میں افساد رہے جو وہ آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اس طرح سے ابو بکر عمر نہ وہ ویسے تھے نہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے تھے اسی لئے امیر المہمین علیہ السلام نے بیٹا پہلے تینوں کا ساتھ دیا تیسرے کی بیعت ہوئی اس وقت بھی نحج البراغہ میں آکے جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں گے میری حق تلفی بھی ہوتی رہے گی تو میں تسلیم کروں ماہ سالحمت المہمین وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور ٹھیک چل رہے ہیں جب امور مسلمین خراب ہوئے نہ مواہوی یار دوسروں سے اس وقت پہلے بیعت میدان میں آئے ہیں ورنہ پہلے یاد آتے بات آپ بھی سنیں سنائی کرتے ہیں جو مناظر لوگوں نے کساب میں لیکن مناظر سننی ہو یا شیعہ انصاف نہیں کر سکتے وہ ایک فریق کا وکیل ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولنا ہوتا اپنی بات کو سٹی ٹال کس نے ڈالے ہوئے ہونے آپ کو جو اس بات در پیش ہونا میری طرح سے کھڑی جاتے ہیں میرے گھار آئیں مسجد میں آئیں ٹیلی فون پر پوچھیں جو صحیح ہوگی آپ کی بات ساری دنیا اٹھائیس مولین نے میرے خلافت پر دیئے میں اس کو پر ایک پاک کاک کے برابری تھے میرا کیا بگار سکتے ہیں میں روٹی کمانے کے لیے یہ علم پڑھا ہر امتحان میں میں عضل آتا تھا وظیفہ رہتا تھا سب کچھ چھوڑ کر میں نے ایک ایک گروہ کو کنگالا کادیانیوں کے مرکزوں میں راجفیوں کے مولی اسماعیل صاحب کے ساتھ میری دوست کو سب کھانے میں چھے مہینے ان کا ایک نشان میں نے چک کیا کہ اصل میں کیا اور یہ کیا کہتا اس لیے میرے صاحب نے جھوٹ کا چراغ نہیں چل سکتا نہ میں کسی گروہ کی وقارت کروں گا میں امت کے اتحاد کے لیے کہوں گا کہ سچ ایک ہوں آپ سچی باتیں تلاش کریں جو حوالہ دوسر کا یار پہلے زاکر صاحب یہ کتاب بتائیں اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا اب سب سے بڑی کتاب آپ کے جیسے ان کی بخاری کافی ہے 26 جلدوں میں اس کی شرع جب جو اب بیروس چھپی ہے علامہ مجلسی نے لکھی ہر حدیث کے ساتھ بیٹا کو دکھتے گئے کہ یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ موسک ہے وہ ہی آپ دیکھ لیں گے نا دوزار تین سو ضعیف ہی چلتی جائیں گے سولہ ہزار میں سے ہزار کے قریب صحیح نکلیں اب اس کتاب کی بنا پر جگڑے کرتے عذر اٹھا لیتا ہے کوئی تاریخ الخلفاء سیوتی نے لکھی بے سیوتی کون ہے حاطب الہر ہے جسے پتہ ہی نہیں کی یہ ساں پہ یہ رسا رات کو جو آگے آگیا اس کو اکٹھا کر رہا ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لڑائیاں نہ کریں ایک ہو جاؤ نہ ایران رہ گا نہ پاکستان سب برباد ہو جاؤ گے نہ سمجھو گے تو مردہ ہو گیا ہندوستان والو اقبال نے اس وقت کہا تھا تمہاری عداستہ تک بھی نہ ہوگی عداستانوں خدا کے لئے یہ وقت ہمیں جسے دھونڈو ایک کو یہ بیٹا آپ یہ آپ نا بجائے مجھ سے پوچھنے کے نا علیہ علیہ السلام سے ان کی علاق سے پوچھیں ان کی جو کتابیں دعائیں نا وہ پڑھنا شروع کر ڈریکٹ ان تک پہنچیں نہیں اہلے سنت کو چھوڑیں آپ اپنی پڑھیں وہاں اگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کوئی سکھایا ہے تو آپ کریں اگر انہیں نہیں سکھایا تو آپ نہ کریں سننی کوئی کہہ گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہتا یہ کہچن یہ ہے کہ دین جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے دین کی حیثیت سے جو رسوم و عداب ہیں وہ آپ نے مقرر کر دی ہیں اس کے بعد مختلف گروہوں نے مختلف حوالوں سے مخصوص رسوم و عداب جو ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں مطلب جیسے اہلِ تشیعوں کے ہاں آپ نے مرتضی متحرے کے بات کی ہے اہلِ تشیعوں کے ہاں یہ زنجیر زنی ہے ماتم ہے یا اس سے متعلقہ اور بہت ساری چیزیں اسی طرح سننیوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی بہت اچھا سوار آپ نے کیا یہ سوار ہے اہلِ تشیعوں کے پاس بھی ہیں کھڑا کھوٹا ساری راوی پر رکھے گئے بعد اس معاملے میں یہ جیسے سنیوں کہا لیے نا کہ پندر جوار اللہ نیرو کے والد جو تھے نا موتی لال نیرو وہ عجمیر گئے اس نے آ کر کہا کہ ہم دو قومیں ہیں ہمارے عقائد جزیں ہیں ہماری عبادتیں جزیں ہیں مگر عجمیر دیکھنے کے بعد تو مجھے پسا چلا گئی یہ بالکل جھوٹا جو کچھ ہم اپنے مندروں میں بھتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی خجا صاحب کی خبر پر ہو رہا تھا بہت ٹھیک تھی کرتے تو جاہل ہیں تھے ہی کریں کیا بھئے اس لیے شیعہ جاہلوں کو نہ دیکھیں سنی جاہلوں کو نہ دیکھیں مذہب دیکھیں جو کتابوں میں ہیں جو حالموں نے دکھا پھر آپ کو اتحاد ہو جائے گا کل مذہب سواب مل جائے گا ورنہ اگر آپ دیکھتے ہیں شیعہ کیا کر رہا بچھر وہ سارے کوئی حالم ہیں سنی کیا کر رہا وہ بھی سارے جاہل پھر رہے ہیں عید میراد و نبی پر کیا کرتے ہیں وہ کوئی حدیث میں آیا کوئی اماموں نے بتایا تھا اب وہ ایسا بند سکا چھوڑ نہیں سکتے شیعہ مذہب کی بات آپ سن لینا میں کہہ بھی ان بھائیوں کہ مفتی جعفر حسین مجتدار اللہ مقام وہ بڑے حال دی صحیفہ کاملہ امام دن رابضی نا اسلام کی دعائیں سب کو میں معاشرہ دوں گا کہ مفتی صاحب کی شرعہ بڑا پڑے مفتی پرودی جیسے وربی میں تھا انہوں نے شرعہ کرتے ہوئے دین کی روح اس میں سمو دی وہ دعاؤں کے رنگ میں سارا دین ہے والدین کے حقوق دعا میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی طور اورات کے بارے میں انسان کی قیادی مداریہ پڑوسیوں کے اسلامی لشکروں اتنی بہترین کتاب ہے اور شرعہ بھی مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اردو دی تھی بس پڑتے بھی آدمی کربان ہوتا لگا تو میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو کچھ ہے انہوں نے کہا اللہ کو آئیت تو تنہ کے پر اور سے ڈار بنے ایسا بھی ہمارے مذہب میں کوئی دیکھنے نہیں ہے مگر میں نے کہا انہوں نے کہا توبہ توبہ کون روک سکتا اب قوم میں یہ رواض ہو گیا روک نہیں کہ جورت کوئی نہیں تو یہ رسوم ہر ایک گروہ میں وہ ان کے ذاتی معاملے دین نہیں باقی جو نا کہ امام علیہ السلام کی مسئیبت پر غمناک ہونا یہ تو مولا عشق روی تھانو یہ اتنے بڑے حکیم رحمت تھے جو بندیوں کے امام ہیں وہ انداد الحسابہ ملکتن کہ امام علیہ السلام کا سان ہے تو ایسا کہ زمین و آسمان قیام تک اس پر روتے رہیں تو حق کا دانی ہو اور جب بھی آدمی اس کو پڑے گا اور سنے گا اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا رسمیں نہ کرے مر وانسو بائیب گا نہیں رہ سکتا کہ یار ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ پھر زندر رسول پر گھوڑے دور رہے ہیں اس کے سر پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں یہی جواب کوئی دیتا ہے غاملی صاحبی نے کہ چلو ظلم ہو گیا تھا بچیوں کو مدینہ شریف بھیجے تھے ان کو گورنر دمیشک کیوں بھیجا تھا دمیشک ان کا کام کیا تھا اس کا آپ لے یہی ظلم ہے جن کے اللہ کے رسول کی بچیاں شہر بشہر دار الحکومت میں بھیجی جا رہی ہیں مولانا ایک یہ جو ہاں میں کرتا ہوں انبیاء نے جو کام کیا انسانیت کے لیے انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے مدماشوں سے گنڈوں سے جو کچھ کرتے تھے پھر اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں عماب حسین علیہ السلام نے بھی وہی وہی کیا اور اس وقت وہ حالات تھے اس دور میں انہوں نے بھی وہی کیا وہ انبیاء کے ذمہ داری تھی جو انہوں نے نبھائی تو آج آج اس دور کے اندر کیا انسانی امور صحیح طریقے پر چل رہے ہیں یا آج ہماری کیا ذمہ داری ہے آپ پھرانا توجہ سے میری بات سنیں شبلی صاحب بھی اس کو نوٹ کریں اصل میں اسلام مذہب بن گیا معاویہ کے زمانے سے مذہب چڑھ رہا مذہب کیا کچھ رسمیں ادا کرو نماز روضہ کچھ اچھے اخلاق حکومت کے معاملات اور جو نہ اجتماعی زندگی اس سے دین کو بدخل کر دیا گیا جو جس طرح چاہے گا حکومت کرے گا جو چاہے گا مشیر رکھے گا کوئی بول نہیں سکتا یہ جبر و سبدا دین کیا تھا جامدیہ لے کر آج اس میں دین اور دنیا دو شعبیں نہیں تھیں کہ یہ دین ہے مسجدوں میں یہ باہر دنیا وہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں بچوں میں بیٹھا ہو آدمی اسی طرح حکام شریعہ کا پاباند ہے جیسے وہ مسجد میں پوری زندگی ایک رنگ میں رنگی جاتی ہے انہوں نے یہی کیا جو اقبال کہتے ہیں چون خلافت رشتہ قرآن سے معاویہ نے جو کیا نا وہ چھوٹی بات نہیں کہ قرآن سے حکومت کا رشتہ توڑ دیا جو مرضی ہوگی ہم حکم مانیں گے ہماری پسند کا اب قرآن سپریم لا نہیں ہے جہاں جی چاہا توڑا جس کا مچال مال چاہا لوٹا جس کو چاہا قتل کیا اس وقت سے یہ دین نہیں رہا مذہب بن گئے اور اس کتنے کا مقابلہ امام حسین علیہ السلام نے کیا اس کو کوئی شخص کہتا رہا ہے سیاسی تو احمق آدمی وہ دین جس میں سیاست کیا نظم امام القضر اور اممت کی بہتری کے لیے حکومت کرنا اگر یہ نہیں نبی اور امام نے کرنا لوگ ظلم سہتے رہے اور اللہ اللہ سکھاتا رہے کوئی امام اور نبی نہیں ہے اس کا مشنہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس و ملمبیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے حکومت نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی مہد امام مسلم میں نہیں پڑھاتا تھا تخت سلطمت پر بھی نبی بیٹھتا تھا ایک فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جہاں بیٹھ جاتا تھا اب ظلم یہی ہوا کہ حکومت جو ہے اس کو آزاد کر لیا گیا قرآن و سلم کو مسلم میں بند کر لیا گیا یہ تبدیلی معمولی نہیں تھی بہت بڑا ظلم تھا اسلام پر کہ اس کو ایک دھرم بنانا چاہتے تھے کہ ایسے ہندو دھرم ہے یا عیسائی دھرم کے پوزہ پار کر اور باقی کو مجھے جی چاہے کرے تو حسین علیہ السلام کا اٹھنا اسی فتنہ کے خلاف تھا باقی جو نا خروج کہتے ہیں غاملی صاحب خروج ہوتا کچھ تیاری کرتے ہیں کوئی تقریر سیاسی کی ہے مدینہ میں مکہ میں چار مار رہا ہے کوئی ایک تقریر دکھایا کہ لوگو اٹھو میرا ساتھ کوئی خات لکھے ہوں جو ساتھ ملے ان کو بھی کہا ساتھ چھوڑ دو کیوں میرا ساتھ جا رہا ہے میں موت کی طرف جا رہا ہوں آپ پڑھ لیں ورنہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں جھوٹ بول کر لوگو نہیں خود ہر تشمے پر کہتے رہے کہ میرا ساتھ کیا لوگے تم میں موت کی طرف سفر کرتے ان کو الگ کرتے رہے اور جو بہتر نہیں ہٹے وہ بھی بوڑے اور مسجدوں میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اس لیے جب میدان میں آئے کوئی زیدی لشکر کی آدمی پوڑی یہ برہ رہی جب بات ہوں کہتے ہیں ہم تو اس سے قرآن سیکھتے ہیں امام نے گلدستہ یہ ایسا بنایا کمزوروں کا بوڑوں کا کہ دنیا یہ دیکھے تو بھئی جنگ کرنی ہوتی تو کوئی تیاری نہ ہوتی تیاری کی بجائے جو ساتھ صرف ظلم سہنے کے لیے کس ظلم کو ننگا کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر شریع ہے اس کے مقابلے کے لیے اگر فردندہ رسول جان نام دے یہ لوگوں کو نام دایا کہ جو دیکھیں نا ہمارے سامنے کی جس سکار مثال امام کے ساتھ کیا مگر صرف ایک شخص نے کہ کام غلط ہو رہا خلافہ آئی بس کہا دیا کچھ بنا یا نہیں بنا مگر دنیا میں بھی لوگوں نے اس کو عزت دی ہر ایک کے دل میں احترام ہے کہ بھئی نہ کرنا اتنا جرنیلوں کے سامنے کوئی معمولی بات امام نے نہ کیا اختلافی نوٹ لکھا ورنہ وہ جانتے تھے کہ میرے باپ کو بے بس کر رہی ہے انہوں نے چلاکیوں سے حسن چھوڑ گیا میرے پاس اب کونسی حکومت بیس سالہ دور کے بعد صرف انہوں نے تنہا میدان میں جانا چاہا کہ لوگ ابھی جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا کیا ہوں اور جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں جائیں یہ بہنوں کو کھانے جا رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا جواب پڑھ کر دل کام جاتا فرمایا اب اللہ کی مرضی یہی ہے کہ وہ مجھے قتل ہوا ہوا دیکھیں اور ان کو قیدی ہوئی دیکھیں اس کے بیار امت میں دلدہ کیسے آئے گا یہ تو بالکل دبا دیئے گئے ہیں ورنہ لوگ کوئی ان کے حامی نہیں تھے دب گئے تھے جبر اتنا تھا بعد میں بدلہ لینے کے لیے وہی اٹھیں انہوں نے کبریں نہیں کی کھاڑی درہ موقع ملا مگر جبر نے اتنا کس لیا گیا کہ بولتا نہیں بلکل صحیح الفاظ رہبات الدین الرسانی کے کہ امت جو تھی مکتوفت الید مکمومت الفان موہ میں دکان دے جی گئی تھی ہاتھ باندی گئے گئے بڑے بڑے نیک لوگ تھے سارے بول نہیں سکتے امام اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح امام اللہ راہت پھر تو خموشی چاری جائیں اس لیے کوئی طاقت نہیں کٹھی کی طاقت کٹھی کر کے جانگل رتے اگر جیت بھی جاتے کیا ہوتا لوگ کہتے جنگل میں ایسا ہی ہوتا ایک فڑی ایک جیت نہیں انہوں نے بلکل ظلم سینے کے لیے بچی اور بچوں کو ساتھ لیدان میں جا کر کھڑے ہوئے کوئی سیاسی تقریب نہیں کی کوئی کسی کو خاطر نہیں لکھا کہ میری مل شروع بس یہی کہ یہ ظلم کرے اور دنیا جو ہے وہاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یا رسول ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے نہیں کوئی انصاف نہیں ہے انسانوں پر ظلم اسی طرح ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے آج عام مسلمان کا مومن کا صاحب میں نے ٹھیک لکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اتنا برای اس لیے نظر آتا کہ اس کے چادر سویتی تھوڑا سا ذاگ بھی برا لگتا ورنو نماز پڑتا تھا میدان جنگ میں کمان کرتا تھا حاج کراتا تھا وہ بہت بہتر سہل فرشتہ سہل کے مقابلے یہ حرام داز ہے یہ تو اس سے بے شمار گھنزے ہیں مگر ہم دین سے اتنے ہٹ گیا ہے کہ اس پر لانت کرتے ہیں ان کے جنڈے اٹھائے پھرتے ہیں زندہ بار زندہ بار یہ مرونت انس سے بہتر اس لیے لانت کرنے فہلے خود سوچ لیا کریں کہ میں کرتا ہوں یزید پر لانت بھئی پوچھیں وہ نماز نہیں پڑھتا تم پڑھتے یہ لانت تم پڑھیں اللہ اٹھائیں وہ شراب پیتا تم بھی پیتے ہو یہ لیے کرنے سے پہلے خود ان گناہوں سے پاک ہو حسینی بنو پھر حق منتا کہ صلوات بر حسین لانت بر یزید بلکل صحیح ہے اور اگر تم آپ وہی ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ لانت کر کے اپنے آپ کا مجھے رہا توبہ توبہ ایسی بات ہونی تھے یہ اللہ رحمت فرمائے میں نے تبیہ امیہ علیہ بیت کی اصلہ آپ کتابیں پڑھیں اور مناظرے میں نے سب پڑھ یہ کہ ابن سیمیہ میں نے حضر سنہ میں کیا لکھتا اور دوسری ترشینیوں نے جو حق و یقین کہہ لکھتے سب میرے حساب لیں یہ جگڑے کی بات تھے جب اصل کتابیں دیکھتے ہیں یہ بہت سارے نیک عزریں امت میں نمونے کے لوگ تھے دشمان نے بعد میں ایسا پروپگنڈا کیا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفر سوگی آپ ان رویتوں کو چھانٹنے پر آگئے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا جب بھی بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا تھا عمر نے یہ کیا تھا پہلے اس رویت کے بارے میں دریابت کریں کہ یہ صحیح ہی ہے یا بعد کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوئی آپ کو پسا چل جائے گی سارے حرامی جو مسلمان کے علماء چلتے ہیں ان کی شراب سے کسی نے یہ کام نہیں کی جنہوں نے کی ہے معاویہ عزیز نے وہ بلکر سب مان لے وہ علم نشرا ہے وہ پھر آپ بات کو ختم کریں انشاءاللہ پھر کوئی مجلس رکھیں گے بیسے کہیں رکھ لیں آپ کو دکھائیں گے بی بی نے مطالبہ کیا یا جواب کیا ملا سب آ جائیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے اور آپ راضی ہو جائیں کہ اس سے بہت کیا دے سکتا تھا نہیں جان نہیں چھوڑائیں گے بیلکل نہیں جان یہ تو آپ میں تو کہتا ہوں اب وقت ہے تائم زیادہ ہو گیا روضہ میں نے افطار آپ بلکل اپنے گھر بڑھا لیں آپ ہر شیعہ سامنے لیا جو صحیح ہوگا مانیں بلکل ایک ذرائی برابر نہیں چھپائیں گے مگر جو غلط بات آپ کو دکھا جائیں گے نہیں بچارے بھی سن لیں گے ریکارڈ کرا جائیں گے یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں ریکارڈ میں اسی طرح پھیرا دوں گا آس تیلیہ سے جیسے امریکہ تک یہ ہی چلی مجھے پتہ کہ میرے ساتھ بات کر لے کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی اللہ کے رسول نے کی ہے امہ نے کی صحابہ نے کی بے ورنہ یہ سارے ایسے دسترخان پر ترہ ترہ کے کھانے ہیں نا آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا 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 جاتا ہے یہ نہیں عالم بیان کرتے مسئلہ ہے صرف چھوڑ کر پڑھو کیوں چھوڑنا وہ کیوں سمجھا دے سننی بھی چھوڑنے لگے جب آپ سننی سے سمجھ لیں جو عالم ہو گا عالم کہ باندھ کیوں آپ نے کہ دین کی حکمت خدا کے لئے تلاش کریں مناظر آبادی میں نہ پڑھیں دین کی ہر بات میں حکمت ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خودی دی امت کو اور ان میں ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے مگر اس کے لئے وقت چاہیے تو میں نے آپ کی خوش کے مطابق حاضری دے دی اللہ میرا حاضر ہو راب کا بیانہ قبول فرمائے قائمہ اہل بیعت اور پورے خاندان رسال پر اپنی رحمت نازل پڑائے بس آپ درور پڑھ نازل آنو